اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں جتکبری سنڈی کے بارے میں اس کیڑے کا انڈا ہلکا زردی مائل نیلا اور جسامت خشخاص کے دانے کے برابر ہوتی ہے یہ آسانی سے نظر نہیں آتا بلکہ اچھی طرح غور کرنے سے نظر آتا ہے اس پر تیس کے قریب اُبھری ہوئی لینے ہوتی ہیں جو انڈے کے اوپر مل کر تاج کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اس کی چھوٹی عمر کی سنڈی کا رنگ گدلہ سفید ہوتا ہے اور سار سیاہ ہوتا ہے جبکہ بڑی عمر کی سنڈی پر اُبرے ہوئے سیاہ دبے ہوتے ہیں اور اوپر سے جسم چتکبرہ سا دکھائی دیتا ہے اس کی پشت پر نرنجی رنگ کی لکیریں ہوتی ہیں اس کا جسم گانٹدار ہوتا ہے جسم کا نچلا ہی سا نیلگون سبز ہوتا ہے یہ کیڑا اپریل اور مائی میں نکلنا شروع ہوتا ہے اور جولائی سے اکتوبر تک کپاس پر اس کا حملہ شدید ہوتا ہے مادہ عموماً رات کے وقت پھولوں کلیوں پتوں کمپلوں اور شاہوں پر دو سو سے چار سو تک علیدہ علیدہ انڈے دیتی ہے جن میں سے تین یا نو دن میں سنڈیاں نکال آتی ہیں جولائی میں جب کپاس کی پودوں پر پھول اور ٹنڈے نہیں ہوتے سنڈی پودے کے اوپر والی کمپلوں میں سراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے پودے کا اوپر والا حصہ مرجح کر سوک جاتا ہے جولائی اگست میں ڈوڈیاں پھول اور ٹنڈے بننے پر اس کیڑے کا سنڈیاں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں اس کیڑے سے متاثرہ ڈوڈیوں کی سبز پتیاں کھل جاتی ہیں ٹنڈے پر حملے کی صورت میں یہ سنڈی اس کے اندرونی حصے کو کھا جاتی ہے اور روئی کو اپنے فضلے سے گندہ کر دیتی ہے سنڈی کے کیوں کو سراخ سے فضلہ باہر نکلتا رہتا ہے اور متاثرہ ٹنڈے کو پھپوندی لگ جاتی ہے مجھت ہے متاثرہ ٹنڈے کا ڈے گائے مثل جانوڈے کا ڈے گائے موسیقی